ہماری چینل یوگا جو کیسے انڈیا میں بیدار تھے جیسا کہ ہم گرن سنیتہ سمجھ رہے ہیں گرن سنیتہ مدرہ سمجھ رہے ہیں جو کی تیسری اوبدیس میں ہیں اس کو آپ ادھیا بھی کہ سکتے ہیں پہلا تھا سٹکر دوسرا تھا آسن تیسرا مدرہ مدرہ سکتے ہیں تو مدرہ سکتے ہیں مدرہ سکتے ہیں مدرہ 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 مہا بید مدرہ 3 مدرہ ہوں اس میں ہم اس ویڈیو کی انترکت سمجھیں گے اور اس سے پہلے ہم نے سمجھ لیا ہے دھاڑا پانچ پرکار کی دھاڑا سمجھا اور اس سے بھی پہلے ہم نے چار پرکار کے بندوں کو سمجھا اگر آپ ہمیں چینل پر نائے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن جرور پریس کریے گیا اور میرے کرم سے ویڈیو جرور دیکھئے تو آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آئے گا یہ بھی سمجھ میں آئے گا لیکن اور بھی بہتر سے سمجھ میں آئے گا مدرہ 16 مدرہوں کا نام میں آپ بول دے رہے ہوں اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنایا ہے ان پر کافی سمجھا ہے آپ پیچھے جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن میں اگر آپ یہیں پر نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں مجھے مدرہ سب سے پہلے مہا مدرہ نبو مدرہ مہا وید مدرہ کھیچری مدرہ بپریتکارٹی مدرہ مدرہ یونی مدرہ وزروڑی مدرہ چکچالنی تڑاگی مانڈوکی اور سانبھوی مدرہ آشونی مدرہ پاشنی مدرہ کاکی مدرہ بھوزنگنی مدرہ ماتنگنی مدرہ جس میں میں نے مدرہ نہیں لگا وہ بھی مدرہ ہے جو میں نے نام بول دے تو چلیے دھیان سے سمجھیں اور نوٹ بھی ساتھ میں بنانا ہے آپ کو یہ دھیان نکھنا ہے چلیے مہا مدرہ سب سے پہلے سمجھیں بھی در دوں گھرن سانتہ میں کیا کہا گیا ہے sensor ruinedگر اور کس کو بتاتے ہیں چن کپالی راجہ کو گھرن رسی بتا رہے ہیں چلیے بیٹھنے کی دیں گذا دوار سے بائے پیر کی بائیں پیر کی جو ایڑی ہوتے ہیں ایڑی کو پوڑ یعنی پورے پرتن سے دبا کر گذا دور کو دبانا ہے بائے پیر کی یعنی موڑیں گے بائے پیر کی ایڑی کو لے جا کر گذا کے پاس اور اس کو گودہ دوار کو دمانا ہے ایسا کرنا ہے اور اس کے بعد دائنہ پیر دائنہ پیر فائلہ کر پیر کے انگوٹھے سے یعنی دائنہ پیر کو فائلہ کر پیر کے انگوٹھوں کو پکڑیں گے آپ کو دائنہ پیر دائنہ پیر کو فائلہ کر کے انگوٹھے کو پکڑیں گے ٹھیک انگوٹھے کو پکڑیں گے تتھا کنٹ کو سنکوچت کر کے ارثات جال اندربند جب سنکوچت کریں گے تو جال اندربند لگ جائے گا یا جال اندربند جیسے لگاتے اس طرح گلہ کرنا ہے آپ کو اور بھووے کی بیچ میں دیکھیں جو دونوں بھووے ہیں جہاں پر بندی لگائی جاتی ہے وہاں پر دیکھنا ہے آپ کو اس کے بیچ میں اس مدرہ کو مہا مدرہ کہا جاتا ہے اور اس کے لاب نوٹ کر لیں مہا مدرہ کا ابھیاز کرنے سے چھائے روک ارثات راگجیک چھما خانسی ادھاورت یعنی افوارا تلی کے روک پورانا جور تتھا تھوڑا ادھیک ابھیاز کرنے سے سب ہی روک دور ہو جاتے ہیں یعنی اس میں جب ہم صدی پرابت ہو جاتی ہے سادھاک کو یا منوسی کو صدی پرابت ہو جاتی ہے یا سادھاک اسے کہتے ہیں جو سادھنا میں پروید رہتا ہے تو سادھاک کو اگر صدی پرابت ہو جاتی ہے اور اب بہت اچھے سے کرتا ہے اسے سب ہی پرکار کے روک دور ہو جاتے ہیں بیدارت ہوں اتنا آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اب اس کا تھوڑا سا مہا مدرہ کا ارث نوٹ کر لیا آپ کہ مہا مدرہ سنسکریت کے دو سب دو سے بنا ہے مہا پلس مدرہ ٹھیک یعنی دونوں کے ایڈ ہونے سے مہا مدرہ بنا ہے مہا کا ارث ہوتا اوچ تم اوچ تم ٹھیک اور مدرہ کرتا ہوتا ہے مانسکھ بریتی ارث مہا بریتی ارث مہا مدرہ وہ اسطیث ہے جس سے مانو چیتنا اچتام اسطر میں گمن کرتی ہے بیدارت ہوں اور مدرہ کا ارث ایک اور ہوتا ہے پرسندتہ مدرہ کا آپ کسی پرکار کے اگر آپ مدرہیں کریں گے تو آپ کے چہرے کا بھاو میں پرسندتہ ہونی چاہیے کوئی بیاتھ مدرہ پرسندتہ ہونی چاہیے یعنی خوشی پرابت ہو آنترک تو آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا اس کار چلی اب آگے بڑھتے ہیں نمو مدرہ کی طرف پہلے مہا مدرہ میں تھوڑا اور سمجھ لیں اس کو کب کرنا ہے صوبہ کرنا ہے کھالی پیٹ لے کرنا اس کو اور سالدھانی بھی نوٹ کر لیں کیونکہ اور اس میں نہیں بتایا گیا ہے لیکن سہیتہ میں یہ لاب اتنا ہی آپ کو نوٹ کرنا ہے اور جو میں اب باتانے جارہی ہوں سائنسٹیفک ریجن کے کارڑ یعنی جو سائنسٹیفک ریجن ہوتا ہے اس میں بتانے جارہ مہامودرہ کا ابھیاس نہیں کرنا چاہیے ساریر سودھی کرڑ کے پہلے مہامودرہ کا ابھیاس نہیں کرنا چاہیے اشودھیوں کا شنکیت ساریر میں سنچت وشاک تتوں جیسے توچا میں پھوڑے پونسی دوارہ یہ جو مل جاتا ہے مہامودرہ کے ابھیاس سے بہت ادھیک تا پھتپن ہوتا ہے اس لئے گرمی کے دنوں میں اس ابھیاس کو نہیں کرنا چاہیے اور سمجھ لیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو چت کو سانت کرنے چت کی چنچلتا کو سمابت کرنے من کو ایک آگر کرنے کے لیے دھیان کے پور اس کا ابھی بتایا میں ہونا چاہیے کیونکہ اس ابھیاس میں یہ دوسری نمبر کی ہے اور نوٹ کریں بیدار تھیوں یوگ کی سادھنا کرنے والا یوگی نبھ مدرہ کرنے کے لیے یوگی کسی بھی سمیں کہیں بھی بدمان ہو کچھ بھی کر رہا ہو سبھی سمیں وہ جیب کو اوپر کر کے پران وائیو کو روکے اس کے ابھیاس سبھی روگ دور ہوتے ہیں جب یہ نبھ مدرہ کا بھی اس کرتا تو سبھی روگ دور ہوتے ہیں جب ایسا سادھک کرتا ہے یعنی اس میں یہ رہی ہے کہ صبح کریں گے کچھ نہیں ہے صرف جب کو جیب کو اوپر کر کر پران وائیو کو روک نہ ہے بس اتنا کر نا تو خالی پیٹ میں آسان ہو پران ہو مدرہ ہو ہی کرنے چاہیے جس پر ہمارے پیٹ کچاؤ یا تنا پیدا ہوتا ہے اور بیدر دیکھا جائے تو نبھ مدرہ ایک پرکار کا کھیچری مدرہ کا سارا لب بھیاس ہے ٹھیک تو آسا کرتے ہیں آپ نے سمجھ لیا ہوگا نبھ مدرہ اوپر کیا مطلب جیسے جبان کو اُلٹ کر اور کہا پر رکھنا ہے اس کے پیچھے بھاگ اوپر تالو سے سٹا دینا ہے وہی تو ہوا جیب کو اُلٹا کرنا جب جیب کو اُلٹا کرتے ہیں تب وائیو کو روکنا ہے چاہے اندر آپ روکیں اس کو چاہے باہر روکیں جہاں آپ کی اچھا ہو روکیں تو اتنا سمجھ لیا اب آگے بڑھتے مہا بید کی طرف اور کھیچری مدرہ میں آگے آنے والے بیڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں جس پرکار پوروش کے بینا اشتریوں کا روپ ویون اور سوندر رر تھک ہے یہ پوچھا جاتا ہے یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں مہا بید کی بتا گیا ہے جس پرکار پوروش کے بینا اشتریوں کا روپ یون یعنی سوندر یعنی بیکار ہے اسی پرکار مہا بینا مول بند اور مہا بند نیر تھک ہے کیا بتا یا جس پرکار سے پوروش کے بینا اشتریوں کا روپ یون اور سوندر نیر تھک اسی پرکار مہا بید کے بینا مول بند اور مہا بند نیر تھک یعنی کہ اگر آپ مہا بید مدرہ نہیں لگایا تو مول بند اور مہا بند جو آپ ابحیاس کر رہے تھے مدرہ کا وہ بیکار چلی جائے گی لاب سادھک کو چاہیے کہ مہا بند کہ اس تھیت میں آ کر اڈیان بند لگاتے ہوئے کمبھ کرے کون سا بند اڈیان بند اس اس تھیت کو یوگیوں کی صدھی دینے مہا بید کہا جاتا ہے یوگیوں کو کیا دیتا ہے صدھی دیتا ہے صدھی دینے مہا بید کہا جاتا ہے جو یوگی پرتی مہا بید کے ساتھ مہا بند مہا بند مول بند کرتا ہے وہ سریشت یوگی ہے گھرن سہی سہی تام بتا گیا اس اگر لاب نوٹ کریں اس اگر بردھ آوستہ ستاتی ہے نام ریت کا بھائی ہوتا ہے یعنی دو چیزیں بردھ ہوسطہ ستاتی ہے نام ریت کا بھائی ہوتا ہے اور سریشت یوگی چاہے کہ مہا بید کو گوپت رکھ رکھ یعنی اس کو بھی گوپت رکھ 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 کئی مدراؤں کو میں نے پہلے بتایا کہ گوپت رکھ 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 بھائی اس میں بتاتے ہیں یہ مہا بید آپ پورا یاد لکھ کر جیسے میں نوٹ تیار کر پورا آپ یاد کر کیونکہ اس میں نہ جانے کتنی question تیار ہو سکتے ہیں بیدار تھوڑا سا الگ سے آپ نوٹ کر لیں اس کا سامن نوٹ کر لیں کہ پرات کال کھالی پیٹ ہی کر لیکن اس میں مہا بید میں بتایا کھالی پیٹ اور مہا مدرہ میں کھالی پیٹ کچھ نہیں بتایا چاہے جہاں جب بھی ٹائم ملے تب آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہی سب چیز آپ پودھیان میں رکھنا ہے پرات کال کر نوٹ کر لیں کہ مول بند جال اندھر بند سامان مدرہ مدرہ کا مخلاب سامان روپ سے چیتنا کی سجکتہ کو بنائے رکھنا اس کی اچھ عوستہ کو پرابت کرنا یہی مہا بید مدرہ کا لقش اور پری یو جن بید دی دی ہوں تو آسا کرتے ہیں آپ نے اچھے سامجھ لیا ہو گا اور نوٹ بھی تیار کر لیا ہو جہاں کہ نہ سمجھ میں شیئر کریں میں آپ کو دوبارہ سمجھ